دیش میں نفرت اور ہنسہ فیلا رکھی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا اور ان کی وچاردھارہ کے سامنے ہماری وچاردھارہ محبت کی وچاردھارہ بھائی چارے کی وچاردھارہ رکھنے کی تھی یاترہ میں ایک لائن میں ہماری پوری کی پوری سوچ ایک لائن میں ایک نعرے میں یاترہ سے نکلی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے اور جہاں بھی یہ نفرت کا بازار کھولتے ہیں وہاں کانگریس پارٹی ہمارے الائنس پارٹنر محبت کی دکان کھول دیتے ہیں اس یاترہ میں ہم نے نیای شخص بھی چھوڑا پچھلے سال کا بھی لوگوں نے ہمیں کہا کہ کانیا کماری سے کشمیر آپ چل لیے بینگول ملیپور ناغالین ہرونہ چل جھارکن چھتیز گار اوریسا ان پردیشوں کا کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کو دوسری یاترہ بھی کرنی چاہیے جھارکن میں سے نکلنا چاہیے بینگول اوریسا باقی سکیٹس میں سے بھی نکلنا چاہیے تو اس لئے ہم نے دوسری بارہ چھوڑا یاترہ شروع کی اور اس میں جیسے میں نے کہا ہم نے نیای شخص جھوڑ دیا کیونکہ ہندوستان میں آج کروڑوں لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یہاں پہ ہزاروں یوہ ہے آپ چاہو بھی تو نریندر موڈی کے ہندوستان میں آپ کو روزگار نہیں مل سکتا صحیح بات ہے غلط بات ہے جیسے مولو صحیح ہے دلی تک سنائی دینا چاہیے کیوں کیونکہ نریندر موڈی نے نوٹ بندی کی غلط جی ایسٹی لاغو کی اور جو چھوٹے بھی آپ آ رہی ہیں سمال اینڈ میڈیم بزنس جو چلاتے ہیں ان کو نوٹ بندی سے جی ایسٹی سے ان کو ختم کر دیا تو جو ہماری روزگار کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کو نریندر موڈی جی نے بی جے پی نے توڑ دیا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آج کروڑوں ہی ہوا ہے مگر چالیس سال سے سب سے زیادہ بی روزگاری ہمارے اس دیش میں ہے کیونکہ نریندر موڈی جی چاہتے ہیں کہ یوہوں کو روزگار نہ ملے اور ہندوستان کے دو تین چار عرب پتی اس دیش کا پورا کا پورا دھن اٹھا کے لے جائے تو ہم نے آرتک انیائے سماجے کنیائے کسانوں کے خلاف انیائے آدھے باسیوں کے خلاف انیائے کہ ہم نے آجا کیا کہ ہم نے آجا کیا کروڑوں سے تک انیائے تک نیائے موڈی بگر موڈی